بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عوض قطیب خانی عصد زیر کے وائی نیوز پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دوستو اس وقت میں اپنے پروگرام عوامی شخصیات اور عوام کی سوچ کے ساتھ حادر ہوں آپ کے خدمت میں حادر ہوں آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان انیلیسز جو ہیں ایک تجزیہ کار بھی ہیں پولیٹیشن ہے سماجی اس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس سے بھی ان کا تعلق ہے ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہیں گدشتہ روز جو ہے موجودہ وزیراعظم پاکستان سولار اپنی کرپشن کے حوالے سے عدالت میں پیش ہوئے ان کی زمانت میں توسی ہو گئی اور وہ زمانت پر ہیں اس طرح سی ایم جو ہے شہباز شریف وہ بھی اس وقت زمانت پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ اپنی جو ان کا پریشر ڈیویلپ ہوا ہے عوام جو ہے ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں نکلی اور وہ پچیس سے انتیس تاریخ لانگ مارچ کی اسلامباد کیلئے دعوت دینے والے ہیں بلکہ انہوں نے ان کی جو ٹیم کے عرقان ہیں وہ اس ٹیم شہر شہر اور کریا کریا گھوم رہے ہیں اور وہ ہینڈ بلز میں تقسیم کرنا ہے وہ ایسے بھی رابطے ہیں ان سے ہم جانیں گے ڈاکٹر احتشان سے کہ اس موجودہ جو بہرانی سیاسی سورتار اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے یہاں پہ آئے ہمارے تاثرات جانے کے لئے تو جو ہمارے ملک کے حالات آج کل جو چل رہے ہیں میرے حال میں سب سے جو نیگٹیو ایک پریشن کی اور ہمارے قداروں کی طرف سے جائے ہوئے کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ کو بھی بتا تھا کہ شخص جس پہ سولہ عرب کی کرپشن تھی اور جس دن اسے پردجرم آئید ہونا تھا اس کو ہمارا پی ایم بنا دیا گیا اس پر ہی اسی طرح پر دیجرم آئید ہونا گی تو اس کو بھی سی ایم منا دیا گیا تو میرا خیال میں ہمارے اداروں کو اس پہ نوٹس لینے چاہیئے تھا کیونکہ وہ اس عہدے کا اہل نہیں تھا نہ پنجاب میں اور نہ پاپ جار سب زیادہ تر تو جو سینئر لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں آپ سے جاننا چاہوں کہ گورنمنٹ کے پولیسی ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ اگر اپنے عہدے سے ریٹائر ہوتا ہے تو دو سال تک میرا خرم وہ کسی سیاسی ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لے سکتا اس کے ساتھ ساتھ جو کرمنل آدمی ہے وہ تو کسی صورت عوامی جو ہے نا سیٹ کا حق دار نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیسے کہنا جو لوگ زمانتوں پر ہیں وہ آکے جو نا وزیر داخلہ بن گئے اور وزیر داخلہ ہیں وزیر خارجہ ہیں اس طریقے سے جو دیگر منسٹریاں ہیں ان میں تقسیم ہو گئی ہیں جی آپ کی بات برکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ہمارے کابینہ کو ابھی اور سے دیکھیں تو سیونٹی فائیو پرسنڈ لوگ اس میں ایسے کہ جو بیل پر رہا ہوئے سب پر کرپشن کے کیسز کسی پر بوجھداری کے بھی مقدمات ہے اس میں لیکن سارے زمانوں تو کر رہے ہیں تو اس کی ایک نیگٹیو فن یہی بھی ہے کہ کوئی بھی ہمارے جو باوس ملک وہ ہمارے کسی درہ بھی ہیلپ نہیں کر رہے اس کنڈیشن میں جو ہمارے دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں جو ہمارے بڑے ہم کو سوچنا چاہیے اور ابھی پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے سب ہماری یہی حیم ہونا چاہیے کہ ہم ابھی پاکستان کو اس دل سے کیسے بچائیں تو اس میں سب کا گردار ہونا چاہیے ڈاوکس صاحب موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو وہ سابق حکومت کو کہتی تھی کہ یہ نا تجربے کار لوگ ہیں اب تجربے کار لوگوں کی حکومت آ گئی ہے اس کے باوجود اس ٹیم جو لو طبقے کا گھی ہے وہ پانچ سو ساٹھ روپے کلو ہے یعنی اب وہ غریب آدمی خرید نہیں سکتا اب تو دکانوں پر بھی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر گھیل ہستیاب نہیں ہے آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے اس طرح سے عرشیہ قردونوش انسان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں تو اس کی اصل ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ حکومت کس طرف لے کے جا رہی ہے اس حکومت یہ بجٹ پیش کرنے میں جو نا وہ لیلتان سے کام لے رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کل کیا ہوگا اس بات میں آپ نے پچھلے انٹرونو یہ آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ جب تک پاکستان کے پیسلے پاکستان میں نہیں ہوں گے تو ہمارے ملک کے حالات کبھی بھی ٹیم نہیں ہو سکتے اور جب کہ پاکستان کے پیسلے باہر ملک میں ہوں گے امریکہ یا لندن میں ہوں گے تب تک پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گا اور یہ ہی جو امریکہ ہے سارے یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پر اپنا گریپ مضبوط کریں اور یہ ہمیشہ غلامی ہمارے غلامی رہے تو میرے حیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی بھی آپ سوچیں تو ہماری کابینہ وہاں لندن میں بیٹھی تھی اور وہاں سے یہ پیسلے کر کے آئے تو اسی لئے ہمارے پاکستان کا جو حالات ہے یہ دن با دن بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا روپے کی قدر گر رہی ہے اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہر چیز تو یہ جو حکومتیں یہ آنکھیں کہتے تھے کہ یہ کوئی بھی یا اس میں ایبلیٹی نہیں ہے نہ اس میں کوئی ایسا سینئیارٹی ہے نہ کوئی پائنیشلی اس کے پاس کوئی ٹیم ہے میرے خیال میں امران حان بہتر تھا ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سن تقریباً سو گناہ بہتر تھا ہوا سابق وزیراعظم نے جتنے بھی جلوس کی یا پاور اسٹریٹ شو کی اسٹریٹ پاور کہتے ہیں اسے اسٹریٹ پاور انہوں نے شو کی اور انہیں ایک مطالبہ ہے ان کا کہ فوری طور پر الیکشن آناؤنس کیے جائیں آپ کیا سمجھنا ہے الیکشن ہو جائیں گے اب میرے خیال میں ہاشکل جو حالات گزر رہے ہیں سکائے کی حال ہے الیکشن چونکہ الیکشن کے بغیر نہ ایک ہی اور پہ یہ حکومت کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ سارے ہیں انیس پارٹی یا تیرہ پارٹی جتنی ویسارے کٹی ہوئے اپنے محبات کیلئے کٹی ہوئے تو یہ پاکستان کے وان پیرے کچھ نہیں کرتے گھر صاحب ایک چپتا وہ سوال میں جو ہے نا وہ آپ سے کروں گا سابق وزیراعظم پاکستان مدینہ کی فلائی ریاست کی طرح پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی تقریر کا آغاز جب کرتے ہیں تو یا کناب دو یا کناستائن اے اللہم تجھی کو پکارتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی تقریر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے یا جو سنت ہے اس کا ذکر بھوک کرتے ہیں گزشتہ دنوں انہوں نے ملتان جنسے میں بیگم مریم صفدر نواز جو ہیں ان کو کچھ اس طریقے سے الفاظ میں بکارا کہ اس کی سب لوگ مضمت کر رہے ہیں کہ آیا کیا ایسی شخصیت کو جس کو عدالت بھی صادق اور امین کہے وہ ایسے الفاظ نکال سکتے ہیں جبکہ ان کے اپنے جنسوں میں لاکھوں کی دادات میں جو اینا خواتیب شرکت کرتے ہیں آپ کے اس سوال کا جواب میں ایسے دونوں ہے کہ مریم وآلہ وسلم کی بیٹی کی عمر کہیں خوشتہ اس نے بیٹی کی ایسیت سے بولا یا بائی کی ایسیت سے بولا اور آلائن کے اگر آپ سوچے تو عمران خان اس کے باگ کی عمر کا ہے نواز شریف کی عمر کا ہے تو میرے حال میں یہ نیگٹیو مائنٹ سے نہیں لینا چاہی فاظر کی سوچے لانگ مارچ کی جو سٹریگل کی گئی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر روڈو میں حکومت میں نہ رہا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں وہ سرکو پہ آکر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے لانگ مارچ کی کیا تیاریاں ہیں لانگ مارچ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی کیا والے سے آپ کیا کہتے ہیں لانگ مارچ تو اگر آپ آپ تو نیوز والے آپ کو بتایا سٹریپ باور آپ کے ہر جگہ پہ انٹریو لیتے ہیں میرے حیال میں یہ جو عوام میں شروع رہایا ہوا ہے اسے ان کو بے گم شیری مداری جو ان کو بھی پکڑ لیا حضرات کو لیکن چھوڑ دیا تھے ان کو ان کو اسلام آل ہائی توڑ کی حکم بھی چھوڑ آئے اور میرے حیال میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان ہے ہمارے آئی میں یہ ہر کسی کو وہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جو احتجاز کا سکتے ہیں میرے حیال میں ان کو بھی اسی طرح جس طرح عمران کے حکومت میں یہ لوگ آتے تھے ہر دوسرے اپتے تیسرے اپتے آئے کے لانگ مارچ کرتے ہیں اس نے کبھی بھی کوئی کنٹینر کڑا نہیں کیا میں نے جان بھی اس وقت کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور ان کو کل ہی اجازت دینے چاہیے وہ اپنے پروٹیسٹی پارٹوں کو اڈرک صاحب اپنے دیکھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو کوئی بیغام آپ دینا چاہیے جی بینکل میں اپنے ویوز کو اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے دوستوں گماؤں بینیوڈیٹیو سب کوئی بیان پہنے چاہتے ہیں عمران حان اس وقت ہمارے لئے ایک آخری آکشن ہے کیونکہ وہ ایک سچا نیڈر اور ایک خوددار نیڈر ہے وہ اپنے پیسلے ہمارے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر پولٹیکلی بھی اور آؤٹ کنٹری سے بہت زیادہ پریشر اس نے اپنے اوپر لئے ہوئے اور اس کی وجہ سے اس کی اپنے گھومت بھی شخص ہے جو ہمارے ملک کے لئے بہتر سوچ اور ہمارے ملک کے حالات بہتر کر سکتے ہیں اس کے لاؤں ہمارے پاس کوئی اوپسن نہیں ہے جن کے تعلق مردان کے تحصیل کٹلنگ سے ہے نوجوان تجزیہ کار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی شخصیت ہیں پولٹیکس سے بھی رکھتے ہیں تجزیہ اپنا پیش کر رہے تھے اپنی بات اپنی عوام تک پہنچا رہے تھے اپنے چاہنے والے اپنے ویورز تک کہ موجود ہے صورت حل کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا امید رکھتے ہیں کہ آپ کو آج ہم آج کا ہمارے پروگرام پسند آئے ہوگا اگلے پروگرام تک اپنے حوض کے دیفعانی صدیق و اجازت بھی جائے تھے